بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جدہ میں ہفتے سے کرفیو سخت با جماعت نماز پر پبندی آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں مارے چینل کو سبسکرائب کریں سعودی وزارت داخلہ نے کرونا کی وبا دوبارہ سنگین ہو جانے اور انتہائی نگداشت کے شعبوں میں کیسز بڑھ جانے کے پیش نظر سید حکام کی سفارش پر جدہ شہر میں حفاظتی سخت اقدامات بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے سعودی خبر ساندارے اس پی اے کے مطابق جدہ شہر میں ہفتے سے پندرہ دن کے لیے روزانہ سپہر تین بجے سے صبح چھے بجے تک مکمل کرفیو رہے گا مساجد میں جماعت سے نماز اور جمعے پر دوبارہ عارضی پبندی آئیت کر دی گئی بیان میں کہا گیا کہ عمل درامت ہفتہ چھے جون چودہ شوال سے اٹھائیس شوال بیس جون تک رہے گا یاد رہیں کہ اس سے قبل صبح چھے سے رات آٹھ بجے تک کرفیو میں نرمی کی گئی تھی وزارت کے ترجمان نے کہا پہلے ہی یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ کرفیو میں نرمی کے فیصلے پر مسلسل نظر سانی کی جائے گی ضرورت پڑی تو دوبارہ سخت حفاظتی اقدامات کیے جائیں گے وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ وزارتوں سرکاری داروں اور نجی داروں میں ڈیوٹی مہتر رہے گی ریستورانوں اور کیوا خانوں میں سروس پر پبندی لگا دی گئی تاہم داخلی فضائی پروازے ٹرین سروس اور بڑی ٹرانسپورٹ جاری رہے گی کرفیو سے خارج اوقات میں جدہ شہر میں عام دورفت پر کوئی پبندی نہیں پانچ سے زیادہ افراد جمع نہیں ہو سکتے سابقہ کرفیو کی قراردادوں میں جن زمروں کو استثناء دیا گیا تھا وہ برقرار رہے گا محدود ترین دائرے میں کرفیو پاس مقررہ حفاظتی زوابت کے مطابق استعمال کیے جا سکیں گے وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ ریاض میں بھی نازک کیسز کی تداد مسلسل بڑھ رہی ہے اس پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے اگر صورتحال اس طرح گمگیر رہی تو ریاض میں بھی سخت کرفیو کا فیصلہ لیا جائے گا وزارت داخلہ کے اہددار نے بتایا کہ سعودی عرب کے باقی شہروں کی صورتحال جن کی تو رہے گی وہاں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی وزارت داخلہ کے اہددار نے توجہ دلائی کہ مملکت کے جس بھی علاقے میں سخت کرفیو کی ضرورت پڑے گی مناسب وقت پر اس کا اعلان کر دیا جائے گا آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ہماری ویڈیو کو وٹس ایپ فیس بک اور سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اللہ حافظ